اسلام علیکم ناظرین میں محمد اسلام حسین سیاست کے خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں رائستان میں بم دھما کا کیس میں سزائے موت کے ملزمین جو مسلمان ہیں بائزت رہا ہو گئے ہیں ان کی رہائی پر رائستان کی کانگریس گہلوت حکومت تکلیف میں آگئی ہے رائستان کے وزرالہ آشک گہلوت نے آج دیر رات ایک آلہ سطحی میٹنگ کر کے جائپور بم دھما کا کیس میں سزائے موت کے ملزمین کی بڑی ہونے کا جائزہ لیا چیف نشٹر نے کیس کی کمزور پروسیکوشن پر ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل راجندر یادب کو فوری طور پر ہٹانے کا فیصلہ کیا ہے ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل کو اس کیس کی کاروائی کا کام سونپا گیا تھا اب وزرالہ نے دھماکے کے کیس میں بڑی ہوئے ملزمین کے خلاف جلد اجلد سپریم کورٹ میں خصوصی رخصت کی درقات دائر کرنے کا حکم دیا ہے میٹنگ میں انہوں نے کہا کہ دوزار ونیس کے ظلعی عدالت کے فیصلوں کو پلٹتے ہوئے رائستان ہائی کورٹ نے تمام ملزمین کو بڑی کر دیا ہے ریاستی حکومت کی منشاہ ہے کہ مجرموں کو سخت ترین سزام ملے اس لئے ریاستی حکومت جلد ہی ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ میں سلپی دائر کرے گی سلمانوں کی باعزت رہائی پر گہلود حکومت کی برہمی پر آپ ناظرین کی کیا رائے ہیں انگریس حکومت کو ان کی رہائی پر تکلیف کیوں ہرہی ہے آپ کمنٹ باکس میں اپنے خیالات ضرور پیش کیجئے گا ریاست مہاراشتہ کے دارہ حکومت ممبئی سمیت پوری ریاست میں بیجلی کی شرح میں اضافہ کر دیا گیا ہے جسے ہفتہ یکم اپریل سے نافذ بھی کر دیا گیا ہے یہ اضافہ پانچ سے دس فیصد تک کا ہوگا جس کا اثر اگلے ماہ آنے والے بیجلی بل میں محسوس کیا جا سکے گا بیجلی پیدا کرنے کے لئے استعمال ہو رہے ہیں ان دن کی قیمتوں میں اضافہ کرونا وائرس سے پھیلے وبا کے دوران لوگڈان سے آمدنی میں کمی اور بیجلی سپلائی کے اقراجات میں اضافہ جیسے جواز پیش کر کے ریاستی حکومت بیجلی سپلائی کے نگران ادارے مہارشتہ الیکٹرسٹی ریگولیٹری کمیشن نے بیجلی پیدا اور سپلائی کرنے والی کمپنیوں کو اپریل دوہزار تیویس سے بیجلی کی شرح میں اضافہ کی اجازت دی مرکزی محکومہ مصمیات نے اگلے تین ماہ کے لئے پورے ملک میں شدید گرمی پڑھنے کا الٹ جاری کیا ہے محکومہ مصمیات نے موسم گرمہ کی شروعات سے قبل جاری کی اپنی سالانہ ریپورٹ میں بلکل واضح طور پر کہا ہے کہ اپریل سے جون کے درمیان ملک میں عوصت درجہ حرارت معامل سے زیادہ رہے گا اس کی وجہ سے ملک کے کئی حصوں میں شدید گرمی ہوگی کچھ جگہوں پر لو چلنے کے بھی امکانات ہے محکومہ کے مطابق مہارشتہ اتفردش بہار اڑیسا جھارکن مغری بنگال 36 گرد گجرات اور پنجاب میں لو چلنے کے واقعات میں اضافہ ہوگا مہارشتہ اور گجرات کے لئے قاس طور پر کہا گیا ہے کہ ان دونوں ریاستتوں میں لوگ کے واقعات بڑھیں گے اور یہاں کا درجہ حرارت بھی معامل سے زیادہ ریکارڈ کیا جائے گا بہار گزلا نالندہ کے بہار شریف میں رام نومی جلوس کے دوران مسلمانوں کی جائداتوں کو نشانہ بنایا گیا اور ایک مسجد میں توڑ پھڑ کی گئی جس کے نتیجے میں حکام کو اس علاقے میں دو دن کے لئے انٹرنیٹ بند کر دینا پڑا ہے اطلاعات کے مطابق غوشتہ روز ہندو طوا گروپ کا ایک جلوس اس ٹاؤن میں نکالا گیا اور مسلمانوں کی جائداتوں کو توڑ پھڑ کی گئی اس کے علاوہ ایک مسلمان کی ہوتل کو آگ لگا دی گئی ہندوستان بھر سے ایسے کئی واقعات کی اطلاع دی گئی ہے ان میں بہار کا سہسارام علاقہ بھی شامل ہیں بہار شریف میں گون دیوان منصور نگر اور نبی نگر جیسے علاقوں میں بھی جھڑپوں کے دوران زیادہ دس افراد کے زخمی ہونے اور زیادہ دس ایک رجن گاریوں اور دکانات کو نظریاتیش کیا جانے کے جلا ملی ہے جس کے بعد دفعہ 144 نافذ کر دیا گیا ہے نالندہ کے ظلام انسٹریٹ سوشانک شبانکر نے بتایا کہ ہم نے عوام سے پور امن دہینے کی اپیل کی ہے ریاست اطلاع پردیش کے مطورہ میں رامنہمی جلوس کے دوران مجید جمال کے سامنے امن درہم کرنے پر چار افراد کو گرفتار کر لیا گیا پولیس نے یہ بات بتائی چارہ ملزمین کو پشتہ روز مطورہ میں مجید جمال کی ملگیوں یعنی دکانوں کے اوپر بھگوہ جھنڈے لہرانے پر پکڑا گیا گھامنڈی علاقے کے رامنڈیر سے نکلے جلوس چوک بازار چوراہے پر پہنچا ہی تھا کہ وین میں سوار چار ملزمین دکانوں کی چھت پر چڑ گیا اور انہوں نے وہاں بھگوہ جھنڈے لگا دی سارے واقعے کا ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گیا اس واقعے نے ہندو مسلم فرقہ وارانہ کشیدگی کو ہوا دی تھی سینئر سپریٹینڈنٹ پولیس شہلش کمار پانڈے نے بتایا کہ واقعے کے فوری بعد علاقے میں بھاری پولیس فورس کو تینات کر دیا گیا تھا ویڈیو کی بنیاد پر کعویہ ہنی راجش اور دیپک کو گرفتار کر کے عدالتی تحیل میں دے دیا گیا پنجاب کانگریس کے لیڈر نفجو سنگھ سدو چونتیس سال قبل ایک شخص کی ہلاکت سے متعلق معاملے میں قید میں رہنے کے دس ماہ بعد جیل سے رہا ہو گئے پنجاب کی پٹیالہ کی جیل سے باہر نکلنے کے بعد سدو سیدھے کام پر لگ گئے انہوں نے بظاہر وزیراعظم نیندر موڈی اور بی جے پی پر تنس کرتے ہوئے کہا کہ جمہوریت زنجیروں میں کر گئی ہے سیدھو نے کہا کہ پنجاب اس ملک کی ڈھال ہے جب اس ملک میں آمریت آئی انقلاب بھی آیا اور آج انقلاب کی قیادت راہل گاندھی کر رہے ہیں انہوں نے الزام لگایا کہ مرکز ریاست میں صدراج نافذ کرنا چاہتے ہوئے جہاں ہم آدمی پارٹی برسر اختیدار ہیں انہوں نے یہ تفسرہ ایک ایسے وقت کیا جب کٹر سکھ گرانتی امریت پال سنگھ کی تلاش جاری ہے جس کی تنظیم پر پنجاب میں گربر پیدا کرنے اور امن و امان میں قلل ڈالنے کا الزام ہے گزرات ہائی کورٹ کی جانب سے ارون کیدرال پر جرمانہ عید کیا جانے اور وزیراعظم نیندر موڈی کی ڈگری کی تفصیلات منظر عام پر لانے کی ہدایت سے گریز کی ایک دن بعد دہلی کے چیف رنشٹن نے اپنے الزام پر اسرار کیا گزرال نے کہا کہ گزرات ہائی کورٹ کے فیصلے سے وزیراعظم کی تعلیم پر کئی سوال پیدا ہوتے ہیں انہوں نے کہا کہ یہ بہت اہم ہے کہ وزیراعظم تعلیم یافتہ ہو کیونکہ انہیں کئی فیصلے کرنے پڑتے ہیں گزرال نے کہا کہ اس بات کی صرف دو وجوہات ہو سکتی ہے کہ کیوں گزرال کی یونیورسٹی وزیراعظم کی تعلیمی قابلیت کے بارے میں معلومات نہیں دے رہی ہے اس کی وجہ یا تو ان کا گھمن یا پھر ان کی ڈگری جالی ہے ہائی کورٹ نے کل وزیراعظم نیندر موڈی کی ڈگریوں کی تفصیلات کے انکشاف کے لیے گزرال یونیورسٹی کو دیئے گئے حکم کو کال آدم کر دیا تھا گزرال ہائی کورٹ کے جسٹیس ویرین وشنو نے ارون کے ضرور پر پتیس ہزار روپے کا جرمانہ بھی آیت کیا تھا عدالت نے ان سے کہا کہ وہ چار ہفتوں کے اندر جرمانے کی رقم جمع کریں مبینہ جبران مذہب تبدیل کرانے کے الزام میں گرفتار عرفان خواجہ کان کی بلا آخر جیل سے رہائی عمل میں آگئی عرفان اس مقدمے کا پہلا ملزم ہے جس کی جیل سے رہائی عمل میں آئی گوشتہ ماہ کے باویس تاریخ کو سپریم کورٹ آف انڈیا نے زمانت منظور کی تھی لیکن زمانت کے دستاویزات کی تصدیق کرنے میں اتفردش ایٹی ایس نے چالیس دن کا وقت لگا دیا حالانکہ اس دوران سیشن عدالت سے متدد مرتبہ درخواست کی گئی کہ ایٹی ایس کو جلد جلد کاغذی کاروائی مکمل کرنے کا حکم دیا جائے سیشن عدالت کی جانب سے ہدایت ملنے کے باوجود ایٹی ایس نے نہایت سوس رفتاری سے کاغذی کاروائی انجام دی اس لئے سپریم کورٹ سے زمانت ملنے کے باوجود ملزم کو جیل سے رہا ہونے میں چالیس دن کا وقت لگ گیا گوشتہ چالیس دنوں کے دوران ملزم کے اہل خانہ نے بیڑ سے لکھنوں کا متدد مرتبہ سفر کیا تاکہ جیل سے رہائی کی کاروائی جلد از جلد انجام دی جا سکے جیل سے رہائی کے وقت عرفان خان کے سوسر اور ان کا بھائی ڈسٹک جیل پر موجود تھے اور نہایت جذباتی انداز میں بغل گر ہو کر عرفان کا استقبال کیا اس زمان میں ملزم کو خانونی امداد فرام کرنے والے تنظیم جمع دلمہ مہارشتہ ارشد مدنی خانونی امداد کمیٹی کے سربراہ گلزار آدمی نے ممبئی میں میڈیا کو بتایا کہ ایٹی ایس کی جانب سے زمانت کے دستاویزات کی ریپورٹ عدالت میں جمع کرانے کے بعد ایڈوکیٹ فرقان احمد اور ایڈوکیٹ سیف نے کاغذی کاروائی مکمل کی رام نومی کے موقع پر بیہار کے متدیت ازلا میں شعبہ یاترہ کے دوران ہوئے فرقہ وارانہ تشدد پر اب سیاست تیز ہو گئی ہے اس تشدد میں مدرسوں اور مساجدوں کو جانبوچ کر نشانہ بنایا گیا دکانوں میں آگ لگائی اور سامان لوٹ لیا گیا ان وارداتوں میں کئی افراد زخمی ہو گئے ہیں بیہار شریف اور سیسارام میں ہوئے ان وارداتوں کی وجہ سے علاقے میں سخت کشیدگی دیکھی جا رہی ہے اور اسی وجہ سے مرکزی وزرداخلہ عامیر شاہ کا سیسارام دورہ ملتبی ہو گیا اسے بی جے پی سخت چراغپا ہے دوسری طرف وزیرالہ بیہار نتش کمان نے بیہار کے مختلف مقامات پر رونماوے پور تشدد واقعات کو نہایت افسوسنا خرار دیتے ہوئے کہا کہ جو کچھ ہوا ہے وہ فطری محسوس نہیں ہو رہا ہے سب کچھ منصوبہ بن لگ رہا ہے اس لئے تفصیلی جانچ کی ضرورت ہے انہوں نے ایک تقریب کے بعد میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ سیسارام اور بیہار شریف میں جو واقعات پیش آئے ہیں وہ انتہائی افسوسناک ہے اور یقیناً اس میں کسی نے گربر کی ہے انہوں نے کہا کہ ہم نے حکام کو ہدایت دی ہے کہ معلوم کریں کہ کس نے گربر کی ہے وزرالہ نے کہا کہ جیسے ہی پور تشدد واقعات کے رونما ہونے کے بارے میں معلوم ہوا فوری طور پر اس پر خابو پا لیا گیا دیلی ہائی کوٹ نے دیلی وقبوٹ کے ملازمین کو بڑی راحت دیتے ہوئے دیلی حکومت اور دیلی وقبوٹ کے حکام کو ہدایت دی ہے کہ بوٹ کے ملازمین کی چھ ماہ سے زائد کی بقایات انخواہ دو ہفتوں کے اندر ادا کی جائے بس صورت دیگر عدالت کو ان کے خلاف منفی احکامات جاری کرنے پر مجبور ہونا پڑے گا عدالت نے تنخواہوں کی ادم ادایگی پر سخت ناراضگی ظاہر کرتے ہوئے بوٹ کے سی ای او اور بوٹ کے ذمہ داران کے باہامی تنازات کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ ایسا لگتا ہے کہ تنخواہ کے معاملے میں دونوں ایک دوسرے پر الزام تراشی کر رہے ہیں عدالت نے دیلی حکومت اور دیلی وقبوٹ کو 18 اپریل تک کی محلت دی ہے شیف سینہ ادھف بالا صاحب تھاکرے کے رکنے پارلیمنٹ سنجے راوت کو ایک بار پھر جان سے ماننے کی دھمکیاں محصول ہوئی ہے انہیں ایک اے 47 سے خاتل کرنے کی دھمکی دی گئی ہے ان کے موبائل فون پر ٹیکس میسیج کی شکل میں محصول ہوئے دھمکیاں ایس پیغامات گینگسٹر لانس بشنوئی کی طرف سے تھے اس وقت پنجاب کی جیل میں قید ہے دریسنا ریاستی حکومت پر تحفظ کے تعلق سے سنجے راوت نے الزامات آیت کی ہے انہوں نے کہا کہ حکومت سنجیدہ نہیں مجھے پہلے بھی دھمکیاں دی گئی تھی لیکن ریاستی وزرداخلہ نے اسے ٹرن قرار دیا ریاست اپوزیشن لیڈروں کی حفاظت کے لیے سنجیدہ نہیں ہے اب تک ہندوستان میں ہی رام نومی پر شعبہ یاترہ کے محقے پر فرقہ وارانہ کشیدگی پیدا ہوتی تھی لیکن اب اس کی آنچ پڑوسی ملک نیپال تک بھی پہنچ گئی ہے بی بی سی کی ایک رپورٹ کے مطابق جمعیرات کو نیپال کے جنکپور میں رام نومی کی شعبہ یاترہ میں شامل لوگوں نے مسجد کے قریب ہنگامہ برپا کیا جنکپوری میں جان کی مندر کے پیچھے ایک مسجد ہے شعبہ یاترہ میں شامل ڈجنو بھگوہ باس پہنے افراد نے اس مسجد کے قریب ہنگامہ کیا جنکپوری کے لوگوں کا کہنا ہے کہ اس طرح کا واقعہ یہاں پہلی بار ہوا ہے بی بی سی کے مطابق اس واقعے کے اینی شاید ایک مقامی صحافی نے بتایا کہ شعبہ یاترہ خریبی دیہاتوں سے جنکپور پہنچ رہی تھی جیسے ہی یاترہ جنکپور کے لاؤڈ بیلہ روٹ پر پہنچی تو لوگوں نے جارہانہ انداز میں نعرے بازی شروع کر دی مسجد کے سامنے جیشری نام کا نعرہ اور مسلمانوں کو پاکستان چلے جانے کا مشورہ دیا سودانشین تلنگانہ ریاستی حج کمیٹی محمد سلیم نے بتایا کہ تلنگانہ سے پانچ ہزار دو سو اٹھیتر آزمین حج کا آن لائن خورہ اندازی کے ذریعے انتقاب عمل میں آیا ہے انہوں نے منتقیب آزمین حج کو ہدایت دی کہ وہ پیر دس اپریل سے قبل اکیسی ہزار آٹھ سو روپے حج کی پہلی قصد ادا کر دیں بعد ادائیگی کے ڈاؤنلوڈ کی گئی حج درقاس اور ڈیکلیریشن کے کاپی حج کمیٹی آف انڈیا کے تجویز کردہ پرو فارما کے میڈیکل سیٹیفیکٹس جن پر سرکاری میڈیکل آفیسر یا سرکاری ڈاکٹر کے دستقات لازمی ہے سودانشین حج کمیٹی محمد سلیم نے آزمین حج سے درقاس کی ہے کہ وہ مقدس سفر حج کے لیے جون دوہزار تیویس میں تیار رہی منتقیب آزمین حج کے لیے ضروری ہے کہ وہ حج کی پہلی قصد کی ادائیگی کے بعد ریجنل انٹرنیشنل پاسپورٹ حج درقاس فارم کی کوپی میڈیکل سیٹیفیکٹ پیمنٹ سلیب دو عدد پاسپورٹ سائز فوٹوز جس کا پس منظر سفید ہو کوئیڈ ونی سیٹیفیکٹ اور بینک کی تفصیلات تلنگانہ اسٹیٹ حج کمیٹی میں داخل کریں چیف نشتر تلنگانہ و صدر بی آر ایس کے چندر شکر راو نے کہا ہے کہ ان کی تمام سیاسی زندگی تحریکوں اور جدوجہد میں ہی گزر رہی ہے انہوں نے اپنی سیاسی زندگی میں کئی نشیب و فراد دیکھیں لیکن کبھی بھی ہمت نہیں ہاری سنجیدگی سے کام کرتے ہوئے ہر چیز کو حاصل کرنے کی کوشش کی اسی کوشش اور جدوجہد میں تلنگانہ ریاست کو حاصل کیا گیا ان قیالات کا اظہار و دلالہ تلنگانہ کے چندر شکر راو نے تلنگانہ بہون میں پارٹی کی ایک تقریب میں کیا انہوں نے کہا کہ ملک بھر میں چوریوں نو لاکھ اکر آرازیات پر دھان کی کاشت ہوتی ہیں جن میں چھپن لاکھ اکر آرازی تلنگانہ کی ہے انہوں نے آج تلنگانہ بہون میں مہاراستہ شیٹکری سنگتھن کسان خیائط جوشی پرانیت اور اس ریاست سے تعلق اکنے والے بیشتر کسان تنظیموں کے قائدین کی بی آراز میں شمولیت کے موقع پر منقضہ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے یہ بات کہی جی ایس ایم سی کے ڈائریکٹریٹ آف انفورسمنٹ ویجلنس اور ڈیزاسٹر منیجمنٹ نے آج شہر ایدراباد کے ونیس تجارتی اداروں کو نوٹیس جاری کیا ہے شعبے کے عدداروں کی جانب سے اچانک ان مقامات کا معنی کیا گیا جس کے دوران پایا گیا کہ آگ لگنے کی صورت میں یہ تجارتی مقامات عوام کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں جہاں آگ سے بچاؤں کے اقدامات ناقص ہیں عدداروں نے چار شاپنگ مالز ایک ہاسپیٹل ریسٹورنٹ ایک ڈپارٹمنٹل اسٹور اور ایک آٹو موبائل شورم کا معنی کیا اور پایا کہ ان مقامات پر آگ سے نمٹنے کے لیے انتظامات پر عمل نہیں کیا جا رہا ہے بی جے پی کے ملون رکنے اسملی راجہ سنگھ کے خلاف رام نمی شعبہ یاترہ کے دوران اشتیال انگیز تقریر پر ایک معاملہ درچ کر لیا گیا ہے اس نے شعبہ یاترہ کے دوران جبعیرات کو اشتیال انگیز تقریر کرتے ہوئے مختلف طبقات کے درمیان مقاسمت کو فروق دینے کی کوشش کی تھی ملون رکنے اسملی نے سیزمبر بازار میں یہ تقریر کی تھی راجہ سنگھ نے ہیدراباد پولیس کی جانب سے پیڈی ایک کے تحت اسے حراست میں لیے جانے پر پولیس کو نشانہ بنایا تھا اس کے خلاف تاظرات ہن کی دفعات ایک سو ترپنے اور پانچ سو چھے کے تحت معاملہ درچ کیا گیا جو تلنگانہ اسملی میں حلق گوشہ مہل کی نمائندگی کرتا ہے گریٹرہ ہیدراباد مونسپل کارپریشن کی میر جی وی جے لکشمی نے آج ہفتے کے روز حکام کو ہدایت دی کہ کتے پکڑنے والی مزید دس گاریاں بھیجنے جائیں تاکہ کتے کے کارٹنے اور شہر میں آوارا کتوں کے مسئلے کو ختم کرنے کے لیے پچاس کے موجودہ جی ایچ ایم سی میں تیس حلقیں ہیں اور ہر سلکر میں دو گاریاں تینات کی جائے گی مین نے اپنے اپنے دائر اختیار میں ہوتلوں اور دیگر کھانے پینے کی جگہوں سے کچھرے کو ساف کرنے کے لیے سینیٹری فیلڈ ایسسٹینٹ کی تقروری کی بھی اجازت دی اور تجویز پیش کی کے ویٹرنری سینیٹیشن اور ہیلتھ ونگز آوارا کتوں کی لانت کو ختم کرنے کے لیے باہمی تعاون اور ان پر عمل درامت کرے شہر حیدرباد کے تاجقی چارمینار کے قریب جمعیرات کا رام نومی جلوس کے دوران دو ہندو نوجوانوں نے اشتیال انگیزی کی کوشش کی یہ نوجوان رام نومی جلوس کے دوران روٹ وزل کر دوسرے راستے پر مارچ کیا جس کی وجہ سے مقامی مسلم نوجوانوں نے ان دونوں کو سمجھانے کی کوشش کی لیکن وہ سننے کو تیار نہیں تھے اور نعرے لگا رہے تھے وہ ترگٹی پر واقعہ مسجد میں نماز چل رہی تھی نماز میں خلل پڑھنے کی وجہ سے مسلم نوجوانوں کے ایک گروپ کے انہوں ہندو نوجوانوں کو منتشر کرنے کی کوشش کی اور اسے یہاں سے بھگا دیا اس دوران دو ہندو نوجوانوں کی پیٹائی کرنے کے الزام میں مسلم نوجوانوں کے خلاف مقدمہ درش کر لیا گیا ہے پولیس نے بتایا کہ ریالی نے اپنا راستہ بدل دیا تھا جس کی وجہ سے جھگڑا پیدا ہوا چارمینار پولیس نے قبل از دی مسلم نوجوانوں کے ایک گروپ کے خلاف رام نومی کی رات دو ہندو توہ کارکنوں پر مبینہ طور پر حملہ کرنے کا ایک مقدمہ درش کیا ہے پولیس فوری حرکت میں آگئی اور مسلم نوجوانوں پر مقدمہ درش کر لیا ہے لیکن جو ہندو نوجوان راستہ تبدیل کر کر شرپسندی کرنے کی کوشش کی تھی ان پر کوئی کیس درش نہیں ہوا ہے